تمام دوستوں کو امید کرتا ہوں کہ سب دوست اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے ٹھیک ہوں گے اور آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جو ہے میں پیٹ کے درد کی حوالے سے بتاؤں گا کہ جن دوستوں کا جو ہے یہ پیٹ درد کرتا ہو چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو تو پیٹ میں درد ہو جب بھی کھانا کھائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنے پیٹ میں جو ہے وہ درد محسوس کریں یا اکثر ان کے پیٹ میں جو ہے مرد یا عورت تو تھوڑا تھوڑا سا درد ہوتا ہو تو آپ یہ میرا نسخہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے جو ہے نجات مل جائے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو نسخہ میرا آج کا بالکل ہی اسانس ہے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو جو میرے چینل پر نئے دوست ہیں تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک محصول ہوتی رہیں تو یہ خوراک کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ پیٹ کا درد جو ہے تو اب چلتے ہیں ہم نسخے کی طرف یہ خوراک کی جو ہے حساب سے بھی ہو سکتا ہے خوراک جو ہے ہم لوگ کھائیں کوئی سخت خوراک کھا لیں تو ہمارے پیٹ میں جو ہے درد ہونا شروع ہو جائے اور اس کے علاوہ جو ہے کہ اگر کسی کے پیٹ میں یہ درد ہو تو نسخہ بالکل آسان میرا ہے آج کا وہ استعمال کرے تو انشاءاللہ اس کو نجات ملے گی تو سب سے پہلے جو ہے جتنی بھی خوراک جو ہے وہ کھائیں تو جو کہ سخت ہو تو وہ حازمہ جو ہے اس کو حازم کرنے میں جو ہے وہ صحیح طرح جو ہے اچھی طرح نہیں حازم کر سکتا تو اس حوالے سے درد ہوتا ہے پیٹ میں یا میدہ خراب رہتا ہے تو آپ لوگ یہ نسخہ استعمال کریں تو ان سے جو ہے آپ کو بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا اور یہ صحت کے لئے جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے تو سب سے پہلے کہ ہم لوگ جب بھی بارہ بجے جو ہے دن کو جو ہے وہ ڈینر کریں تو ہمیں سلاد کے ساتھ جو ہے وہ کھانا ضرور کھانا چاہیے کھانے کے ساتھ یہ معمول ہمیں بنا لینا چاہیے کہ سلاد جو ہے یہ ہمیں کھانا چاہیے اور سلاد کے جو ہے یہ کئی زیادہ ہی فائدے ہیں تو لیکن فائدے میں آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو ضرور بتاؤں گا آپ لوگوں کو اس کے فائدے سلاد کے کیا ہیں تو سلاد میں جو ہے اور بارہ بجے جو ہے آپ نے ملی کا زیادہ استعمال کرنا ہے کہ جس دوست کو جو ہے وہ پیٹ کا درد رہتا ہو تو یہ بدحازمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا خوراک نہ حازم ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ ہو سکتا ہے تو آپ نے جو ہے پیٹ کے درد کے لیے ملی کا نمک ایک ماشا لینا ہے گرم پانی کے ساتھ جو ہے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے کہ ایک ماشا جو نمک ہے ملی کا وہی آپ نے صرف استعمال کرنا ہے زیادہ آپ نے استعمال نہیں کرنا تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے جو ہے وہ آپ کے پیٹ کا درد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آپ یہ معمول بنا لیں کہ کھانے میں جو ہے وہ سلاد ضرور استعمال کیا کریں تو اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میری اچھی لگے تو آپ اپنے خیالات کا اظہار مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتایا کریں اور اگر اس کے علاوہ کسی دوست کو کوئی مسئلہ مسائل پوچھنا ہو تو میرے انسٹاگرام پہ جو ہے وہ مجھے فالو کر سکتا ہے تو میرا انسٹاگرام جو ہے وہ حکیم ممتاز کے نام سے ہے تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے پھر مجھے جو ہے آپ لوگ اجازت دیں تو میری طرف سے سب دوست کو جو ہے اللہ حافظ